السلام علیکم اللہ علیکم کیا نام ہے آپ کا شیخ عرفان شیخ عرفان مجھے بتائیں شیخ آپ ہیں سچ میں بھی شیخ ہیں الحمدللہ ہم ابائی اجداد سے شیخ چلتے آ رہے ہیں نہیں نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بڑا ہی شیخ ہے مطلب یہ پیسوں کے معاملے میں کہتے ہیں نا تو کتے شیخ پہ نہیں ہے گا ہر ساتھ میں کٹا گریز ہوتی ہے پانچ انگلی برابر نہیں ہیں بٹوں میں بھی کوئی شاید شیخوں کی کٹا گریز ہو تو وہ صرف ایک نام ہے باقی شیخ جو ہوتے ہیں وہ دل کے شیخ ہوتے ہیں شیر ہوتے ہیں اچھا میں نے دیکھا ہے زیادہ تر جو شیخ ہے نا وہ بڑے رچ ہوتے ہیں وہ بڑے سیٹل ہوتے ہیں کہہ سکتی ہے آپ یہ لگا کر وہ جمع کر کر کش عمیر ہو جاتے ہیں کام اپنے اندر تو نہیں ہے باقی کوئی گھتے ہوتے ہیں کیسے آج آپ نے وقت نکالا ہے عرفان کیسے آجائیں آپ اپنی سائیڈ ویزٹ کرنے آیا ہوا تھا تو بھوگ لگی تو میں نے سنا دے ہاں پہ تو کھانے آیا تھا پر ملا نہیں تو پھر میں کہیں اور جا رہا اس سلطن پر پر اور بیسے آپ کرتے کیا ہیں میں بس بزنس کرتا ہوں چھوٹا تھا چھوٹا سا بزنس تا ہی چل لیں حالات بزنس کے الحمدلاللہ ٹھیک ہے بتائیں مجھے آپ کا تعلق لہور سے ہی ہے ہاں جی پکے لہوری پکے لہوری پدائش لہور کی کون کون سی جگہ لہور میں آپ نے ٹرائی کیا ہے کھانے پینے والی سب جگہ ٹرائی کیا ہے اندرون ہاں اندرون کا ناشتہ ٹرائی کیا آپ نے اندرون کا ناشتہ ٹرائی کیا میں نے ہنے ہاری حریصہ پائے سب کھا لیتے ہیں بیسے ہاں چلیں آج کا ہمارا سوال ہے وہ آپ سے کر لیتے ہیں ہم سوال پر آتے ہیں وہ کیا نہیں نہیں وہ کیا ہے جس کی زبان نہیں ہوتی میری خواہش ہے کہ شاید عورتوں کی زبان نہ ہو آپ مجھے کہہ رہے ہیں بیسے میری خواہش آپ کو کیا مسئلہ ہے عورتوں سے عورتوں کی زبان سے کیا مسئلہ آپ کو لیکن یہ عورتوں کی زبان سے مطلع ہے بڑی مٹھاس ہوتی ہے پر اگر کم بولید کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک عورت کو لڑکی کو ڈیفائن کرنا ہو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے بیوٹی دنیا میں جنت اللہ تعالی نے بنا کے بیجی ہے لیکن مرد حضرات وہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہوریں چاہیے ہیں نہیں ہوریں نہیں اللہ تعالی نے ہر چہرہ بنایا ہے ہر چہرہ ہی ہور برابر ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب برابر ہیں سب برابر ہیں ہمارا سوال ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی زبان نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ سچ بولتی ہے زبان نہیں ہوتی پھر بھی وہ سچ بولتا ہے آئی تنگ آئی تنگ دونٹس آج کل کھائیں ہیں آپ نے پھر ہاں میں نے بہت دونٹ کھائیں آج کل دونٹ ہی کھا رہے ہیں میں نے دیکھا جب سے دونٹس دونٹس ہوں ہیں تب سے دونٹس ہی کھا رہے ہیں لوگ میں اٹھایا نہ جاؤں اس کے انٹرویو کے پاس آپ سے پہلے میں اٹھائی جاؤں گی نہیں ویسے دونٹ اچھی چیز ہے کھانا چاہیے کسی کو بھی ڈیسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے اس کے حمال ہے جج کرنے والی صرف رب کی ذات ہے تو اس کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ خود فیصلہ کرنے والا ہے آپ کو شیر سنائیں گے یا سانگ میں کچھ بھی نہیں سنا ہوگا نہیں سنائیں گے شیخ صاحب شیخ صاحب